بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عرب میں جہالیت کے دور میں جو بدپرستی موجود تھی اس طرح کی بدپرستی آج ہندوستان میانمار اور تھائیلینڈ میں موجود ہے اس لئے مشرکوں میں زنا کو سمجھانے کے لئے ایک بڑے ملک ہندوستان کا چناؤ کر رہا ہوں اسلام ہندووں یعنی مشرکوں کو اتنا برا مانتا ہے کہ زانی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس لائق نہیں لیکن شریف شخص سے شادی کر تم اس لائق ہو یا تو اپنے جیسے یا جیسی زانی یا زانیا سے شادی کرو یا مشرک یعنی ہندو سے دوسرے الفاظ میں سورہ نور کی آیت نمبر تین زانیوں کو اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ وہ یہودیوں سے یا عیسائیوں سے شادی کریں آیت کے مطابق زانی صرف اس لائق ہے کہ وہ ہندو سے شادی کریں میں آپ کو پچھلے پارٹس میں بتا چکا ہوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کس طرح صرف ایڈلٹی کو سزا کرا دیا ہے اور فارنیکیشن اسی وجہ سے ان کے ہاں عام ہے تو سوچنی کی بات یہ ہے کہ ہندو نے ایسا کیا کر دیا کہ اسلام ان کو عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بیہ گزا سمجھتا ہے اس کے لئے آپ کو ہندو کے کچھ کونسپ سمجھ گئے ہوں گے ہندویزم میں بھی دوسرے مذہب کی طرح فارنیکیشن کو جرم نہیں ہے فارنیکیشن صرف تب جمع ہے جب کوئی شخص اپنے سے اونچی ذات والے سے صحبت کرے یہ بات صاف صاف مانو اسمریتی کے چپٹر نمبر آٹھ میں لکھ ہوئی ہے صحبت کرنے والے شخص کی سزا قطع آزا ہے جیسے ہاتھ کار دینا یا زندہ جلا دینے کی ہے اگر لڑکی برمن ہو لڑکی کماری ہے اور اپنی ہی ذات کی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی پکڑ جائیں تو لڑکی کا باپ لڑکے سے کچھ پیسے لے کر دونوں کی شادی کرا دے جیسے کہ یہودیت میں بھی ہوتا ہے تو اصل مسئلہ بغیر شادی صحبت یعنی فونیکیشن نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کہیں مقتل ذات والے آپ اس میں مل نہ جائیں یہ بات بھی مانس بنیتی میں لکھئے یہ تو تھا ایک شریف گھرانی کی لڑکی سے صحبت اگر لڑکی پروسٹیٹیوٹ ہو یا آوارہ ہو تو اس سے صحبت کرنا منع ہی نہیں ہے بلکہ جائز ہے جیسے کہ ہندو کی کتاب نارضر سنمریتی میں لکھا ہے اب آ جاتے ہیں ایڈلٹری پر ہندویزم میں بھی کسی کی بیوی سے صحبت کرنا ایڈلٹری کہلاتا ہے اور کی سزا یہ ہے کہ اسے کتوں سے پھڑوا دیا جائے اور مرد کی سزا یہ ہے کہ اسے لوہے کے بستر پر لٹا کر آگ لگا دی جائے تاکہ وہ جل کر مر جائے یہاں تک تو سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندو زنا کے معاملے میں عیسائیوں سے بہتر ہیں اور یہودیوں جیسے ہیں کہ کم سے کم ایڈلٹری پر تو سزا دیتے ہیں لیکن بعد یہاں پر ختم نہیں بلکہ یہی سے شروع ہوتی ہے یہ جو ایڈلٹری پر سزا ہے وہ صرف تب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی سے اسے پوچھے بغیر صحبت کرے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے صحبت کہنی کی اجازت دے دے تو ہندوزم میں یہ زنا ہی شمال نہیں ہوتا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون اور کیوں کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہندووں میں پایا جاتا ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے مثال کے طور پر لنگا پرانا میں ہے کہ ایک گزرگ جس کا نام سدرشن تھا اپنی مہمان نوازی کے وجہ سے مشہور تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اسے خوش رکھنا چاہیے ایک دن جب وہ گھر سے گیا تو ہندووں کے ایک خدا دھرم راج نے سدرشن کا امتحان لینے کی غرض سے سدرشن کی گھر کا چکر لگایا جب سدرشن کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو دھرم راج نے اس سے کہا کہ مجھے تم چاہیے ہو بیوی نے مہمان کی مہمان نوازی کے چکر میں اس کی خوائش بودی کر دی جب سدرشن گھر آیا تو اس وقت اوگاواتی اور دھرم راج آپ اس میں صحبت میں مصروف تھے اور دروازہ بند تھا جب سدرشن نے آواز دی تو دھرم راج نے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے صحبت کر رہا ہے سدرشن نے مہمان کی مہمان نوازی کے چکر میں اوسع بھی لیا اور کہا کہ آپ جاری رکھیں جب تک دل نہیں بھر جاتا اس پر دھرم راج بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے تو میں مہمان نوازی میں مجھے بھی مات دے دی ایتی چیزیں پڑھ کر ہندووں کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اوگاواتی کا صحبت کرنا زنا نہیں ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو اجازت دے دی تھی اسی طرح سے ایک اور قصہ ہندووں کے ایک بڑے بزرگ کا نام درگا متس ہے یہ ہندوستان کے سب سے بڑے اور مشہور بادشاہ بھارت کے پاس کام کرتے تھے یہ وہی بھارت بادشاہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کا نام بھارت پڑا ایک علاقے کے بادشاہ بالی نے درگا متاس کو ڈوبنے سے بچایا جب درگا متاس نے شکر ادا کیا تو بادشاہ بالی نے اس سے جان بچانے کے بدلے میں شرط رکھی کہ کیونکہ بالی کی اس کی ملکہ سودیشنہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہے تو درگا متاس سودیشنہ سے نیوگا کرے تاکہ بادشاہ کی نسل چل سکے اور حکوبن سبال سکے درگا متاس نے بادشاہ بالی کے لیے ملکہ سودیشنہ سے پانچ بیٹے پیدا کیے اور اس پانچ بیٹوں کے نام پر بھارت میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے پانچ ملک موجود تھے یعنی انگا ونگا کلنگا پندرہ اور ادھرا کمبا اس دران سے ہندو کی ایک بہت مشہور کتاب ہے مہا بھارت جس میں مختلف قصے لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں بھارت کی تاریخ کی بڑی مشہور جنگ کرک شیطرہ کا قصہ ہے جو کہ خاندان پانڈواز اور کارواز کے بیچ میں لڑی گئی اس قصے کا ایم کردار پانڈو ہے جو کہ بھارت کی ایک بڑی سلطنت کورو کا بادشاہ رہ چکا ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ بھارت کی ایک سلطنت ہستنیپور کے بادشاہ مشتر وریہ کا انتقال ہو گیا اُشخص کی دو بیویاں تھی امبیقہ اور امبالیقہ جو کہ آپ اس میں بہنے تھی اور کاشی کے بادشاہ کشیہ کی بیٹی تھی پچھتیا وریہ وغیر کسی اولاد کے جب انتقال کر گیا تو اس کی ماں ملکہ ستی اپتی نے اپنے بیٹے بھسمہ کو کہا کہ اپنی دونوں بھابیوں سے نیوگا کرو تاکہ سلطنت آگے بڑھ سکے بھسمہ نے نیوگا کرنے سے منع کر دیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ عورتیں اس کی بھابی ہیں بلکہ اس لیے کہ بھسمہ نے کوارے رہنے کی منت باندھی ہوئی تھی تو اس پر ملکہ ستی اپتی بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں سلطنت ٹوٹنا جائے اس پر ملکہ ستی اواتی کو یاد آیا کہ میرا تو ایک اور بیٹا ہے جو کہ سب سے بڑا ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا ستی اواتی نے اپنے بیٹے بھسمہ کو بتایا کہ جب وہ جوان تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی تو ایک دن کرسی پر اس سے ایک بڑے بزرگ پراشرہ ملے وہ ان کو دریہ پار کروا رہی تھی کہ بیچ میں بزرگ نے کہا کہ وہ ستی اواتی سے صحبت کرنا چاہتا ہے ستی اواتی نے سوچا کہ کہیں بزرگ بدعوہ نہ دے دیں اس لئے ہاں کر دیا بزرگ نے جب صحبت کی تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ آج ایک بہت بڑا بزرگ ہیں جب ستی اواتی نے بیسما کو اس کے بڑے بھائی کا نام بتایا کہ ویاسا دیوہ اس کا بڑا بھائی ہے تو بیسما بہت خوش ہوا کہ ہندووں کی مقدس کتاب لکھنے والا ویاسا دیوہ اس کا بھائی ہے اور اس کی ماں نے کبھی اسے بتایا تک نہیں ماں نے کہا کہ ویاسا کو کہتی ہوں کہ بھائیوں سے نیوگا کریں تاکہ بچے پیدا ہو سکیں پھر ویاسا دونوں بھائیوں سے نیوگا کرتا ہے اور امبالکہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پانڈو رکھا جاتا ہے پانڈو بڑا ہو کر ایک بڑی سلطنت کورو کا بادشاہ بنتا ہے اس سلطنت میں سندھ بھی شامل تھا پانڈو کی دو بیمیاں تھی ایک کنتی جو کہ ہندووں کی ایک مشہور شخصیت ہے اور دوسری مدری جو کہ سلطنت مدرا کی شہزادی تھی پانڈو میں اولاد پیدا کرنی کی صلاحیت نہیں تھی تب بھی کسی طرح سے پانڈو کی دونوں بیمیوں سے کل پانچ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو پانڈ آواز کھا جاتے ہیں لمبے کیسے کو چھوٹا کروں گا پانڈو کا بیٹا ارجون ایک کامپیٹیشن میں ایک عورت دروپتی کو جیت جاتا ہے اور جب پانچوں بھائی اپنی ماں کے پاس گھر آتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا جیتا تو ماں کنتی دیکھے بغیر کہہ دیتی ہے کہ بچوں جو بھی لاہے ہو آپ اس میں بانٹ لو اب بچے ماں کی بہت فرماوردار ہوتے ہیں اس لئے ارجون اپنی بیوی دعاپدی کو باقی چاروں بھائیوں کے ساتھ بانٹ لیتا ہے اور یہ اکیلی عورت پانچ بھائیوں کی بیوی ہوتی ہے اور ان سب کے ساتھ صحبت بھی کرتی ہے یہ پورا کا پورا قصہ ماں بھارت میں لکھا ہے اور ہندو اس سے بہت اچھی دیکھ سے واقف ہیں اسی طرح کی قصوں کی وجہ سے ہندوستان دنیا کے ایسے ملکوں میں شامل ہے جہاں بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور سب اسی ایک سے بچہ پیدا کرتے ہیں تو نیوگا بقاعدہ ہندو کی ایک رسم ہے جس میں اگر کسی بندے کی اولاد نہ ہو رہی ہو یا وہ بغیر اولاد کے مر جائے تو اس کی بیوی بغیر شادی کے کسی اور مرد کے پاس جاتی ہے اس کے ساتھ صحبت کرتی ہے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنی شاہر کا نام دیتی ہے اس رسم کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ کون ہے تو ضرور نہیں ہے جس کا وہ نام لے وہ اس کا باپ ہو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیوگا سے کسی اور سے پیدا ہوا ہو لیکن نام اپنی ماں کے شاہر کا لے رہا ہو تو ہندویزم میں بھابی سے بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے صحبت کرنا بھی زینانی کہلا تھا اس کے علاوہ ہندویزم میں ایکٹرز یعنی ادھکار اور سنگرز یعنی گلوکار اس طرح کے لوگوں کی بیوئیوں سے بھی اگر کوئی صحبت کرے تو وہ بھی ایڈلٹری نہیں کہلا تھا کیونکہ ہندویزم کے مطابق ادھکار وغیرہ ویسے ہی گردار کے ٹھیک نہیں ہوتے اور ان کی بیوئیاں بھی ان کے جیسے ہی ہوتی ہیں اسی طرح ہندویزم میں اگر کوئی شخص کسی مرض سے اسے پوچھے بغیر اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے صحبت کرے تو یہ تو ایڈلٹری ہے لیکن اگر اس کی بیوی خود چل کر آپ کے گھر آ جائے اور آپ اس سے صحبت کر لو باوجود شوہر سے اجازت نہ لی ہو تو یہ بھی ایڈلٹری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہندوستان کی بدپرستوں کے زنا کے بارے میں اس طرح کے حقیدوں کی وجہ سے جو اقانون منایا اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو زنا کی اجازت دے دے اور اس کے بعد اگر اس کی بیوی کی اسی سے زنا کرے تو وہ ایڈلٹری نہیں کہلائے گا یہ قانون انڈیا کی پینل کورٹ کا حصہ تھا جس کو سپٹیمبر دوزہ اٹھارہ میں انڈین سپریم کورٹ نے تبدیل کر کے اور برا کر دیا اب تو انڈیا کی قانون کے مطابق اگر شوہر اپنی بیوی کو اجازت نہ بھی دے اور کوئی اس کی بیوی سے زنا کر لے تو یہ بھی جرم تصور نہیں کیا جائے گا ایسا شخص جس کی بیوی نے کسی اور سے زنا کیا صرف طلاق ہی حاصل کر سکتا ہے اس طرح کی قصوں اور اس طرح کی اور بہت سی وجہات کی وجہ سے اللہ نے مشکوں کی بیٹیوں سے شادی کو حرام کرا دے دیا ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ ایک مشکہ جیسے ہندو لڑکی جو کہ بڑے گھرانے کی ہے اس سے بہتر وہ مومن لڑکی ہے جو کہ بہت ہی چھوٹے گھرانے کی ہو اسی طرح کے چسکوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ ہزار سال مسلمانوں کے درمیان رہنے کے باوجود اسلام نہیں لائے چودوں اور چودوں پر انڈیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جنگلی جانوا ہے لیکن جو چسکے ان کے ہاں زنا کی تعریف کی وجہ سے حاصل ہیں اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہونا پسند نہیں کرتے اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمینٹس میں پوچھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علمے اضافہ فرمائے جب بھی زدنی علماء جہاں کلالہ